ابھی آپ کو خبر دیں گے کہ سینیٹر آزم سواتی کو ایف آئیے نے حراست میں لے لیا ہے اور آزم سواتی کو اسلام آباد میں ان کی رہائشکہ سے حراست میں لیا گیا ہے ایف آئیے نے رات گئے آزم سواتی کو حراست میں لیا ان کی بیٹی کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایف آئیے نے تردید کر دی ہے کہ آزم سواتی کسی کیس میں مطلوب نہیں ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی وہ شامل نہیں ہے ممنوع فنڈنگ کیس سینیٹ آزم سواتی اسلام آباد سے گرفتار کر لیے گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی رہنمہ کو رات تین بجے ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا اور ان کی بیٹی کی جانب سے ان کی گرفتاری کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے جبکہ ایف آئی اے اس قبر کی تردید کر رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آزم سواتی کسی کیس میں مطلوب نہیں ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی شامل نہیں ہے اور ان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے ردیعمل بھی سامنے آ رہا ہے اسد عمر نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ قابل مذہمت ہے آزم سواتی کو سینئر سیول جیج شبیر بھٹی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے آزم سواتی کو گزشتہ رات ایف آئی اے سائبر کرائم سل نے گرفتار کیا ایف آئی اے کی آزم سواتی کے ساتھ روزہ جسمانی ریمانٹ کے استدہ اور آپ کو یہ بتائیں کہ عدالت نے جسمانی ریمانٹ کے استدہ پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت نے فوری طور پر آزم سواتی کا پیمس اسپتال میں میڈیکل کروانے کا بھی حکم دیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آزم سواتی کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اب انہیں سینئر سیول جیج شبیر بھٹی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور گزشتہ رات ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا ایف آئی اے نے آزم سواتی کے ساتھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدہ کی ہے اور اس سلسلے میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور عدالت نے فوری طور پر آزم سواتی کا پیمس میں میڈیکل کروانے کا بھی حکم دے دیا ہے اس سے پہلے ایف آئی اے کی جانب سے اس خبر کی تردید کی جا رہی تھی تاہم اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آزم سواتی کو سینئر سیول جیج شبیر بھٹی کی عدالت میں پیش کر لیا گیا ہے اور آزم سواتی کو گزشتہ رات ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کی جانب سے گرفتار کیا گیا مزید آپ کو یہ بتائیں کہ ایف آئی اے کی آزم سواتی کے ساتھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدہ نور الامین دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الامین آگاہ کیجئے گاہ کیا اپ ڈیٹس ہے ہم کے پاس اس بارے میں جی دیکھیں جو آزم سواتی ہیں ان کو سیول جیج شبیر بھٹی کی عدالت میں پیش کیا اور گزشتہ روز جو ہے ان کو ایف آئی اے نے سیبر کرائم جو ونگ ہے اس نے گرفتار کیا تھا اور اب ایف آئی اے کی جانب سے ساتھ روزہ جسمانی ریمانٹ ہے اس کی استدہ کی گئی ہے اور آزم سواتی کی جانب سے بابا روان اور صدار مسروفان اور فیصل جدون جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے جب اقلا تھے آزم سواتی کے ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کو آزم سواتی کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا ہے اور مزید جو جسمانی ریمانٹ ہے اس کی استدہ پر اب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور عدالت نے آزم سواتی کا جو میڈیکل ہے وہ پوری طور پر پیمٹ سے کروانے کا بھی حکم دیا اس وقت جو ایف آئی اے ہے وہ آزم سواتی کو لے کر پیمٹ منتقل ہوئی ہے ٹھیک ہے نور الامین دانش بہت شکریہ آپ کا